انسانی جسم ایک پچیدہ مشین ہے جسے طبیعی ماہرین تاحال مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے مختلف ماہرین اسپیشلسٹ اور سائنسدان انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں انسانی جسم میں سیون اکٹیلین آٹمز موجود ہیں دور حاضر میں ہم ہر چیز کے بارے میں حیرت انگیز سننا بہت پسند کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے ویورز کے لیے سائنس کے شعبے کے مطلق انسانی جسم سے تعلق رکھنے والے چند حقائق اکٹھے کر کے حاضر ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک تو بے حد حیرت انگیز ہیں جو انسانی جسم کے بارے میں ہر انسان کو جاننا بے پناہ ضروری ہیں تو دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں نمبر دس سٹومت ہمارے نظام انہزام کو چلانے والا یہ پرزہ قدرت کا ایک کرشمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں موجود میدہ تیزاب کو حضم کرنے کی خاصیت رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ زنگ کو بھی تحلیل کر سکتا ہے میدے میں موجود خلیات اتنی تیزی سے کام کرتے ہیں کہ تیزاب کے میدے کو تحلیل کرنے کا وقت ہی نہیں مل پاتا نمبر نو انسان کے موں میں موجود بکٹیریا کی تداز زمین پر موجود تمام بکٹیریا سے زیادہ ہوتی ہے انسانی موں میں پیدا ہونے والے لاب اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اس سے دو تیلاب آسانی سے بر سکتے ہیں یعنی کہ دو سومنگ پول ہم آسانی سے بر سکتے ہیں اور ہر سال قدرتی طور پر چہرے سے اسکن سیلز جڑ جاتے ہیں جو دو کلو گرام کے قریب ہوتے ہیں اور انسانی چھینکی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار ہوتی ہے نمبر آٹھ نیل انسانی ناخن پر اگر چاند موجود نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ناخن کمزور ہیں اور جلد ٹوٹنے والے ہیں یہ آپ کے جسم میں تھائی رائٹ کے مسئلہ کا بھی نشاندہی کرتے ہیں ہر انسانی ناخن خواہ وہ پاؤں کی انگلی کا ہو یا پھر ہاتھ کی انگلی کا اپنی بنیاد سے لے کے سیرے تک بڑھنے کے لیے چھ ماہ کا عرصہ درکار کرتا ہے نمبر سات بلڈ انسانی جسم میں موجود خون چوبیس گھنٹوں میں تقریباً انیس ہزار تین سو بارہ کلومیٹر کی مسافت کے برابر گردش کرتا ہے انسانی جسم میں خون کے کھلیے کو اپنا مکمل سرکٹ بنانے میں ساٹھ سیکنڈ لگتے ہیں نمبر چھ آپ کا دل ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے یعنی ایک سال میں ساڑھے تین کروڑ بار آپ کا دل دھڑکتا ہے اور ایک منٹ میں پانچ اشاریہ پانچ لیٹر خون پمپ کرتا ہے اور ایک سال میں انسانی جسم میں تیس لاکھ لیٹر خون پیدا کرتا ہے انسانی دل ایک دن میں اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ جس کی مدد سے آپ ہیوی ٹرک کو بتیس کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں نمبر پانچ برید عمل تنفس فپڑے سے ہوا کے اندر اور باہر ہونے کے عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں اس عمل میں مختلف حصوں میں آکسیجن فراہم کر کے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو باہر نکالتا ہے ایک انسان ایک دن میں تقریباً بیس ہزار بار سانس لیتا ہے نمبر چار آئی جس کے بغیر ہم دنیا کی دل فریب رونک سے نہ آشنا ہیں وہ آنکھ ایک کروڑ کے قریب رنگوں میں تمیز کر سکتی ہے مگر ہمارا دماغ اتنے سارے رنگوں کو یاد نہیں رکھ سکتا انسانی آنکھ میں فوکس کرنے والے پٹھے ایک دن میں تقریباً ایک لاکھ مرتبہ گومتے ہیں اور ہم جو معلومات حاصل کرتے ہیں اس میں نوے پرسنٹ آنکھ حاصل کرتی ہے نمبر تین برین آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ چھوٹی سی عمر میں تھے آپ کا دل اپنی امی کی کہانیاں سننے کو چاہتا تھا اور آج بھی جو بچے سکول سے واپس آتے ہیں تو ان کا دل کھیلنے کودنے کو چاہتا ہے یا کبھی آپ کا دل چٹپٹے کھانے کھانے کو کرتا ہے یا پھر کبھی آپ کا دل آئیسکریم یا برف ملائی کھانے کو چاہتا ہے مگر آج میں آپ کو دلچسپ حقیقت بتا دوں کیونکہ یہ تمام باتیں کرنے کو آپ کا دل نہیں بلکہ دماغ چاہتا ہے چاہنے یا نہ چاہنے کا سارا کام دماغ ادا کرتا ہے انسانی دماغ بہت پارفل ہے جو تین سیکنڈز میں دو ہزار پانچ سو تصویریں یاد کر سکتا ہے جن میں نائنٹی ٹو پرسنٹ یعنی بانویں فیصد بلکل صحیح طور پر محفوظ کر لے گا انسانی دماغ کی اندرونی بناوٹ کسی امدہ کلین کے تانے بنے کی طرح بنی ہوئی ہے جب کوئی انسان نی سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا دماغ اتنی انرجی پیدا کرتا ہے کہ ایک منی لائٹ بلب آن ہو سکتا ہے نمبر دو ناک حواس خمسہ یعنی کہ ناک کی اگر ہم بات کریں تو انسانی آنک کی طرح انسانی ناک بھی پچاس ہزار خشبوں کو یاد رکھ سکتا ہے انسانی آنک تو ایک کروڑ کلرز یاد کر سکتی ہیں اور اس میں تمیز کر سکتی ہیں جبکہ یہاں پہ ناک پچاس ہزار خشبوں کو یاد رکھ سکتا ہے نمبر ایک ہر عورت خواہا ہے کہ اس کے بال زیادہ لمبے اور دکھنے میں خوبصورہ لگیں تو دوستو جان لیں کہ ایک انسانی بال ایک آست سیب کا وزن اٹھا سکتا ہے اور دوستو انسانی باڈی میں اتنا تمپریچر ہوتا ہے کہ تیس منٹ کی انسانی گرمی آدھا گیلن پانی اُبال سکتی ہے ایک اور حیرد انگیز بات یہ ہے کہ انسانی آنک کا سائز بچپن سے لے کے مرتے وقت تک ایک سا رہتا ہے جبکہ کان اور ناک بڑھتے رہتے ہیں انسان جب سوتا ہے تو زیرو شریعت تین فٹ لمبا ہو جاتا ہے یعنی اس کے قدمے زیرو شریعت تین فٹ اضافہ ہو جاتا ہے اور جب وہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو نارمل سائز میں آ جاتا ہے تو دوستو یہ تھے انسانی جسم کے دس ایسے حقائق جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں کہ جو جسم ہم بیرونی طرح سے دیکھتے ہیں وہ اندرونی طرح سے اس طرح کا بالکل بھی نہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسندیدگی کا اظہار لائک کے بٹن کو دوا کے کیجئے اور یہ اہم انفرمیشن اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی امدہ آراز سے نوازنے کے لیے اور ان دس فیکٹس میں سے آپ کو جو بہترین فیکٹ لگا اس کو کمنٹ باکس میں لازمی درج کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے تو ملتے ہیں کسی انٹرسنی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی انٹرسنی سی ویڈیو میں